السلام علیکم محترم ناظرین شاہنی کریٹر یوٹیوب چل میں آپ کو خوش شامدید ایک شخص اپنی بیوی کو لے کر مولوی صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا مولوی صاحب یہ میری زوجہ ہیں ان پر اچانک آسیب کا حملہ ہوا ہے شاید جن چڑھا ہے مولوی صاحب نے دم درود کیا تو جن باتیں کرنے لگ گیا مولوی صاحب بولے ابھی کے ابھی باہر نکلو ورنہ میں جن بولا میں نکلنے کے لیے تیار ہوں لیکن میری ایک شرط ہے میں اس عورت سے نکل کر شوہر سے چمٹ جاؤں گا شوہر در کے مارے دو قدم پیچھے ہٹتا ہے مولوی صاحب بولے یہ نہیں ہو سکتا لیکن آپ اس عورت کے شوہر سے کیوں چمٹ جانا چاہتے ہیں جن بولا کیونکہ یہ نماز نہیں پڑتا مولوی صاحب بولے اچھا تم اس طرح کرو کہ ان کی بیوی سے نکل جاؤ اور ان کے گھر کے قریب رہو اس عورت کا شوہر نماز نہ پڑے تو پھر اس شخص سے چمٹ جانا جن بولا ٹھیک ہے جن نکل جاتا ہے چند دن بعد وہ عورت مولوی صاحب کو فون کر کے شکریہ دا کرتی ہے کہ اب نہ صرف ان کا شوہر صفح اول میں نماز پڑتا ہے بلکہ اکثر مسجد کا دروازہ بھی وہی کھولتا ہے اور ازان بھی وہی دیتا ہے یہ عقد بعد میں کھلا کہ اس خاتون کو جن ون کچھ نہیں چڑھا تھا اس نے شوہر کو نماز کا پابند بنانے کے لیے یہ واردات کر ڈالی تھی نتیجہ یہ آئیڈیا ویسے برا تو نہیں ہے ٹیچر کل سکول کیوں نہیں آئے تھے سٹوڈنٹ میڈم میں بیمار تھا ٹیچر کل دوائیوں والی پرچی لانا سٹوڈنٹ میڈم میں نے دم کروایا تھا دادا ایک زمانہ تھا جب میری جیب میں صرف دس روپے ہوتے تھے اور میں دکان سے گی دودھ دالیں سب کچھ لے آتا تھا پوتا اب یہ عرکتیں نہیں چلتی دادا جی اب وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں بیوی شاپنگ کر کے گھر آئی اور شوہر سے بولی دیکھئے میں آپ کے لیے کتنا اچھا رومال لائی ہوں شوہر نے حیرت سے دیکھا اور بولا اتنا بڑا رومال یہ تو کوئی چھینگس کا ہوگا بیوی بولی آپ کے رومال سے جو کپڑا بچے گا اس کا میں سوٹ سلوالوں گی بچہ گھر میں بیٹھا ہوا تصویروں کی پرانی آلبم دیکھ رہا تھا امی اس کے پاس ہی بیٹھی تھی آلبم دیکھتے ہوئے بچے کی نظر ایک خوش شکل سمارٹ نوجوان پر پڑی اس نے امی سے پوچھا امی یہ انکل کون ہے امی نے بولا بیٹے یہ تمہارے پاپا ہیں بچے نے غصے سے پوچھا تو پھر یہ جو موٹا گنجہ آدمی ہمارے گھر میں رہتا ہے یہ کون ہے غیر شادی شدہ مجھے شادی نہیں کرنی کیونکہ مجھے عورتوں سے ڈر لگتا ہے شادی شدہ تم شادی کر لو تم کو صرف ایک عورت سے ڈر لگے گا باقی سب اچھی لگنے لگیں گی ایک انگریز کو بچپن سے یہ خوف تھا کہ جب وہ سوتا ہے تو اس کے بیڑ کے نیچے کوئی ہوتا ہے لیکن بڑا ہونے کے بعد اس کا یہ خوف دور نہ ہوا بڑی سوچ بچار کے بعد وہ ایک مہرے نفسیات کے پاس گیا اور اسے اپنا مسئلہ بتایا کہ کوئی حل بتائیں نہیں تو میں اس خوف سے پاگل ہو جاؤں گا مہرے نفسیات نے اسے کہا کہ مجھ سے علاج کروالو ایک سال میں تمہارا یہ مسئلہ گرنٹی کے ساتھ حل ہو جائے گا بس ہفتے میں تین دن تمہیں آنا ہوگا میرے پاس انگریز نے پوچھا اور آپ کی فیز کتنی ہوگی مہرے نفسیات نے بتایا دو سوٹ ڈالر فی ویزٹ ہم چلے میں سوچ کر بتاتا ہوں انگریز بولا پھر کوئی ایک سال بعد اس گورے اور مہرے نفسیات کی کسی فنکشن پر ملاقات ہوئی تو مہرے نفسیات نے پوچھا کہ تم آئے نہیں میرے پاس گورے نے جواب دیا میرا وہ مسئلہ میرے ایک پاکستانی دوست نے صرف ایک بریانی کی پلیٹ اور ایک بوتل پر دور کروا دیا اور آپ کی فیز کے پیسے بچا کر میں نے گاڑی بھی خرید لی مہرے نفسیات نے بڑی حیرانی سے پوچھا بھئی اس نے ایسا کیا علاج بتایا مجھے بھی بتاؤ پلیز گورا بولا پاکستانی دوست نے مشورہ دیا کہ بیٹ بیچ دو اور فرش پر گندہ ڈال کے سویا کرو بیوی کیا کر رہے ہو شہر مکھیاں مار رہا ہوں بیوی کتنیاں مکھی مار لی اب تک شہر تین میل اور دو فی میل بیوی تمہیں کیسے پتا چلا کہ تین میل ہیں اور دو فی میل شہر کیونکہ دو شیشے پر بیٹھی تھی اور تین گولڈ ہیف کی ڈبی پر میں نظر چیک کروانے گیا تھا ڈاکٹر نے مجھے نوٹ دی اور کہا یہ کتنے کا ہے میں نے کہا باہر میں دھوب میں چیک کر کے آتا ہوں باہر نکلا تو دیکھا وہ پانچ ہزار کا تھا ڈاکٹر اب مجھے ہفتے سے ڈھونڈ رہا ہے شمائلہ نازیہ سے میرے شہر مجھے دنیا کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی کہتے ہیں نازیہ بولی بہن میرا ایک مشورہ مانوگی شمائلہ ہاں ہاں بتاؤ نازیہ اپنے شہر کو کسی آنکھوں والے ڈاکٹر سے چیک کرواؤ ایک دھیاتی لڑکا شہر سے پڑھ لکھر واپس دھیات گیا تو گاؤں کے چودری صاحب نے سوال کیا پتر پڑھنے لکھنے کا کیا فائدہ ہے لڑکا بولا چودری صاحب پڑھنے لکھنے سے لوجکس کلیر ہو جاتی ہیں چودری صاحب بولے یہ لوجکس کیا ہوتی ہیں لڑکا لوجکس منطق کو کہتے ہیں چودری صاحب یہ منطق کیا ہوتی ہے لڑکا میں سمجھاتا ہوں آپ کو لڑکا بولا چودری صاحب آپ کے گھر میں کتہ ہے چودری صاحب ہاں ہے لڑکا اس کا مطلب آپ کا گھر بڑا ہوگا جس کی حفاظت کے لیے کتہ رکھا ہے چودری صاحب بولے ہاں گھر تو بڑا ہے لڑکا پھر آپ کے ہاں نوکر چاکر بھی کافی ہوں گے بڑے گھر کی دیکھ بال کے لیے چودری صاحب بولے ہاں جی نوکر بھی کافی ہیں لڑکا اس کا مطلب آپ کی آمدنی بھی اچھی خاصی ہوگی نوکروں کی تنخواہ کی ادائی کے لیے چودری صاحب بولے ہاں جی آمدنی بھی اچھی خاصی ہے لڑکا اس کا مطلب آپ کی ماں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی ماں کی دعائیں آپ کے حق میں قبول بھی ہوئیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ماں ایک نیک عورت تھی چودری صاحب بولے بس اب میں سمجھ گیا کہ پڑھنے لکھنے سے لوجکس کیسے کلیر ہوتی ہیں اگلے دن شیدہ چودری صاحب کی ٹانگیں دباتے ہوئے پوچھا چودری صاحب یہ جو لڑکا شہر سے پڑھ ڈک کر آیا ہے اس کو پڑھنے لکھنے کا کیا فائدہ ہوا چودری صاحب بولے شیدے پڑھنے لکھنے سے لوجکس کلیر ہو جاتی ہیں شیدہ چودری صاحب یہ لوجکس کیا ہوتی ہیں چودری صاحب بولے لوجکس منطق کو کہتے ہیں شیدہ یہ منطق کیا ہوتی ہے چودری صاحب میں سمجھاتا ہوں تم کو چودری صاحب بولے تمہارے گھر میں کتا ہے شیدہ نہیں چودری صاحب میرے گھر میں کتا نہیں ہے چودری صاحب بولے اس کا مطلب تمہاری ماں کوئی نیک عورت نہیں تھی پوری دکان کی جوتیاں چیک کرنے کے بعد خاتون کو ایک جوتی بھی پسند نہ آئی بولی بھائی وہ والا ڈبا دکھاؤ دکان دار ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا او باجی ماف کر دے ہون او میری افتاری آلہ ڈبائے بیوی سے لڑائی کے بعد شہر نے منانے کی بہت کوشش کی لیکن بیوی نہیں مانی آخر تنگ اگر پوچھا کیا چاہیے لے آؤں گا بس اب زد چھوڑ دو بیوی بولی اے پر فورٹین لے آؤ مان جاؤں گی شام کو شہر خوشی خوشی گھر پہنچا بیوی بھی خوش تھی شہر نے بڑا شاپر تھماتے ہوئے کہا گل لو پورے چودہ سیب ہیں بیوی دو گھنٹے کے لیے مارکیٹ شاپنگ پر جا رہی ہوں آپ کو کچھ چاہیے شہر نہیں نہیں بس یہی کافی ہے اے فیصلہ باد کے ایک ہسپتال میں ایک بندے سے پوچھا دانتوں والا ڈاکٹر کدھر بیٹھتا ہے بھائی صاحب نے بڑا تسلیف بخش جواب دیا سارے ڈاکٹری دندہ والے نے بغیر دندہ تو کوئی بھی نہیں محترم ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی مزایا ویڈیوز فوری ملتی رہیں